اسلام علیکم خاترین حضرات میں اسرار حمد قسانہ بڑی ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اور ان کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے اور خاص طور پہ یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو ریجین چینج آپریشن ہوا تھا اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا اور آئی ویٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے اور ان تمام امور پہ گفتوک کرنے کے لیے سابر شاکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اس وقت ٹاپ کلاس یوٹیوبر ہیں اور جرنلس تو وہ سینئر ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ان کا کنٹیبوشن یوٹیوب کے حوالے سے ہے میں سمیتا ہوں کہ one of the very few people who have actually resisted this whole regime change operation ان کے ساتھ آج آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں بڑی دیر کے بعد اسلام علیکم سابر شاکر صاحب والیکم السلام سابر بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور تو صرف گم ہو جاندے ہو نا ذرا کافی دیر دیر تا پھر لمیچو بھی لا جاندے ہو لیکن برحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور خاص طور پر آج کا دن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ستائیس فروری کا جو دن ہے یہ وہ آپ کو یاد ہے نا ٹی is very fantastic وہ والا دن ہے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گرمہ گرم جو political development سے وہ بھی چل رہی ہیں مجھے اب صرف یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو جو ریجیم چینج آپریشن ہوا میرا خیال ہے کہ ادھر سے شروع کرتے ہیں پھر آ جائیں گے ہم current situation پہ بھی آپ وہاں پہ تھے اور میں دیکھ رہا تھا آپ کو you are always in the thick of it آپ دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو براہ راست دیکھ رہے تھے یہ ہوا کیا تھا یعنی میں صرف نو دا سپریل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس سے پہلے جو build up ہوا ہے سارا سلسلہ میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا یہ میرا خیال ہے کہ کیوں کر ہوا اگر اس کا ایک one liner ہے تو وہ ساری جو politics ہے redeem change operation کا جو سارا ایک نقطے پہ ایک نقطے کے ارد کی گھوم رہی تھی بات وہ تھی extension کی باجبہ صاحب کسی بھی صورت میں جانا نہیں چاہتے تھے گھار اور یہ ہم ہمیں ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے وہ اپنے آپ کو continue کرنا چاہ رہے تھے ہر صورت میں اور وہ بائی حق اور کسی بھی صورت میں وہ کہتے تھے کہ میں continue کروں اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب عمران خان صاحب سے extension تو possible نہیں ہے عمران خان صاحب نے ایک extension دے دی اور اس کے بعد ان کے ان سے تو دوسری extension ملنے کا امکان بہت کم ہے اس کے بعد جس پھر یہ انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ trap میں آئے ہیں اگر وہ کیونکہ ان کے مقابلے میں حاصف حرید ارداری صاحب تھے نواز شریف صاحب تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور انہوں نے ظاہر ہے وہ political players ہیں اور کیونکہ باجبہ صاحب کا خیال تھا کہ وہ ہمیں بتاتے بھی ہوتے تھے کہ ان کا جو چالیس سال کا تجربہ ہے politics کا وہ اپنے پورے فوجی carrier کو وہ کہتے تھے کہ میرا چالیس سال کا تجربہ ہے politics میں تو اس لیے یہ سب یہ سب مجھ سے جونئر ہیں تو ہم بھی سنتے رہتے تھے ساری سنتے رہتے تھے لیکن اس کے بعد ہوا یہی کہ انہوں نے انگیج کیا جب پتا چلا کہ باجبہ صاحب خود بھی willing ہیں تو لہٰذا نواز شریف صاحب تک پیغام پہنچا اور پھر زبیر صاحب کے ذریعے پہلے تو یہ آئیس جے کوئی اور اس کے بعد پھر شجاعت عظیم صاحب پھر خاجہ عاصف صاحب پھر ملک احمد ملک احمد آوان صاحب لیکن جو ان کے آہ باجبہ صاحب کے ذہن میں تھا جو خاکہ وہ یہ تھا کہ شباز شریف صاحب ان کے جو model تھا اس میں تھا شباز شریف صاحب اور آہ زرداری صاحب پاکسین پیپلز پارٹی یہ دو کے combination کو لے کے انہوں نے آگے بڑھنا تھا جو پورا سکرپٹ سا اس کے according دی اور ان کے سکرپٹ میں کہیں بھی نواز شریف صاحب مریم صاحبہ عمران خان یہ نہیں تھے یہ یہ مائنس تھے اور باقی جو سارے کا سارا ہے انہوں نے آگے بڑھنا تھا یہ وہ باتیں ہیں جو میں information کی بنیاد پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو براہداز تمہاری ان سے باتیں بھی ہوئیں تو اس لیے یہ مریم صاحبہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب یہ تینوں آؤٹ تھے اور شباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے معاملات تیہ تھے اس لیے ملک احمد خان کے ذریعے کوشش کی گئی اب شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیا بتایا اور آپس میں ان کی کیا understanding ہوئی یہ وہ جانتے ہیں لیکن جب یہ regime چینج ہو گیا regime چینج ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے شباز شریف صاحب اچھا میں آپ کو بتا تو شباز شریف صاحب کو اس لیے لیا گیا تھا شباز شریف صاحب کو یہ ٹاسٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے مسلمی نواز کو پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے جو سیاسی جاگیر ہے نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحبہ سے واپس لینی ہے اور اس پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے پارٹی پہ آپ کا کنٹرول ہوگا اور ہم آپ کو continue کروائیں گے اور اس کے بدلے میں پھر باجبہ صاحب نے continue کرنا تھا مزید ایک اور extension کیونکہ قانون میں بنجائش موجود تھی موجود تھی جو آرمی اکت تبدیل آرمی اکت میں ترمیم کی گئی تھی اس میں آہ وہ آہ ایج سکسٹی فور ایج تک continue کر سکتے تھے اور ابھی ان کے دو سال باقی تھے دو سال مزید یہ continue کر سکتے تھے باست سال ان کی عمر تھی چھ سال پورے کرنے کے بعد میں لیکن پھر یہ ہوا کہ اصل جو کھیل خراب کیا وہ کیا پاکستان کے عوام نے پاکستان کے عوام نے اس regime change کو قبول نہیں کیا اور اس کے بعد پھر آہ میڈیا میں بھی کچھ لوگ آگے ہیں تو یہ جو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں عوام کا جو response تھا وہ ان کی calculation میں نہیں تھا یہ بالکل یہ mis calculation total mis calculate ہوا پاکستان کے عوام کا اور اگر پاکستان کے عوام نام نکلتے تو عمران خان صاحب کبھی آئے کوئی نام لے وہاں نہ ہوتا اور نواز شیف صاحب اور مریم بھی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے عوام نے یہ سارے کا سارا کھیل آہ بگاڑ دیا اور جب یہ کھیل بگڑا تو اس کے بعد ایک political capital اچانک عمران خان صاحب کو مل گیا مل گیا اور مل گیا اور اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے کیشکرار ورنہ وہ جا رہے تھے واپس شاہ محمود قریقی صاحب نے آپ کو معلوم ہے کہ پیپر داخل کروا دیئے تھے انہوں نے election لڑنا تھا آہ پرائم نیسٹرشپ کے لیے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو اصل طاقت تو سڑکوں پہ آ جاتی ہے لہٰذا انہوں نے قومی اسمبلی کو خیر بات کہا اور اس political capital کو capitalize کیا اور اس کے accordingly پھر آگے بڑھتے گئے اور یہ جب چیزیں آگے پڑھیں تو پھر وہ سارے کا سارا سکرپٹ جو ہے باجلہ صاحب کی جو calculation اور جو کچھ کہا تھا وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا بلکہ اس کو full stop لگ گیا اب وہاں پہ پھر دوبارہ اب پھر دوبارہ وہاں سے یوٹن لیا جاتا ہے اور یوٹن لے یہ لیا جاتا ہے جب ادھر سے کوشش کی گئے پتا چلا کہ ادھر تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ extension دینے کے موڈ میں نہیں ہے وہ بالکل extension نہیں دیں گے اور وہاں سے اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئی اور خاج عاصف صاحب کوشش کر رہے تھے ملک احمد صاحب کوشش کر رہے تھے خاج عاصف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اختیاری جی ایش کیو کو دے دینا چاہیے کہ اپنا آرمی چیف وہ خود ہی لگا لے اور یہاں تک یہ باتیں بھی کی گئی لیکن نواز شریف صاحب نے بالکل انکار کر دیا اور جب باجلہ صاحب کو یہ فیل ہوا کہ یہ ادھر سے تو معاملہ فراب ہو گئے پھر دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف رجوع کیا گیا اور پھر وہ ایوانِ صدر میں ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ ایکسٹینشن والی بات کہ جی آپ الیکشن کو کانٹینیو کر آہ الیکشن فوری طور پر الیکشن ہو نومبر سے پہلے پہلے اس طور باجلہ صاحب کانٹینیو کریں گے اور کانٹینیو کرنے کے بعد الیکشن بھی ہو جائے گا اور اقتدار جیتنے والی پارٹی یعنی کہ خان صاحب کو مل جائے گا اور آپ اگلا جو بیعہ وزیراعظم آئے گا وہ آرمی چیف لگائے گا لیکن خان صاحب نے اس میں بلیک انڈ وائٹ میں کچھ کمٹمنٹ نہیں کی اس کے بعد پھر یہ آپ ایوانِ صدر والی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جی ایوانِ صدر والی اچھو ٹھیک ٹھیک اس کے بعد یہ ہوتا ہے آہ یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں اس کے بعد بھی ہوتا ہے کہ کامران خان صاحب انٹرویو کرتے ہیں عمران خان صاحب کا اور ایک انٹرویو ہوتا ہے کامران خان صاحب کا اس ایوانِ صدر والی میٹنگ سے پہلے اچھو وہ انٹرویو خان صاحب کا نہیں چلنے دیا جاتا وہ ڈب دو میں بند ابھی بھی پڑا ہے اس کے بعد پھر یہ میٹنگ ہوتی ہے آئیس دیکھ ہوتی ہے اور اس کے بعد خان صاحب پھر انٹرویو کرتے ہیں کامران خان صاحب اس میں پھر عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے بلکہ اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا حل ہے کیا ہو سکتا ہے اور وہ یہی تھا کہ جی خان صاحب کسی بھی طریقے سے کہہ دیں کہ باجمہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی اور وہ ایکسٹینشن ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ وہ ہی الیکشن کروائیں گے اور اگلا آرمی چیف اگلا وزیراعظم آکے لگائے گا لیکن اس میں بھی اس میں بھی جو پولٹیکل پلیئرز کے پاس انفرمیشنز تھیں خاص طور پر وہ یہ تھی کہ باجمہ صاحب اس کے بعد بھی کانٹینیو کریں گے اگر یہ ہو بھی جاتا پہلے بات ہے کہ ہونا نہیں تھا اگر یہ ہو بھی جاتا تو باجمہ صاحب نے کانٹینیو کرنا تھا پھر وہ تین چار مہینے کی ایکسٹینشن نہیں ہونی تھی بلکہ وہ فولٹرم ایکسٹینشن ہونی تھی اس لیے ویدن انسٹینشن بھی یہ معاملہ ہمیں کم از کم ہماری اسیسمنٹ تھی کہ ایکسٹینشن ادارے کے اندر بھی ایکسٹینشن کا آپشن کہیں نہیں ہے ادارے کے اندر بھی یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کو آنا چاہیے ہر صورت میں اور چھ سال ہو گئے بہت ہو گئے that's all پھر جب یہ چیزیں یہ بلکل وہی سینیاریو تھا اسرار بھائی جو پرویز مشرف صاحب اور پیانی صاحب والے کے معاملہ جب تحریک چلی تھی تو پرویز مشرف صاحب بھی کانٹینیو کرنا چاہ رہے تھے اور انسٹینشن اس وقت بھی انسٹینشن کی سوچ یہ تھی کہ نہیں بہت ہو گیا اب اس سے زیادہ نقصان ہوگا اس لیے انسٹینشن کو اس سے الگ کیا جائے تو اب بھی یہی سوچ تھی اور وہی یہ جو ٹسل تھی یہ چل رہی تھی اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکیں جس طریقے سے باریواز صاحب چاہتے تھے پھر باریواز صاحب پہنچے آپ کے ہاں اور آپ کے ہاں آپ کے ہاں پہنچے تو تقریباً پانچ چھ دن کا ویزٹ حالانکہ آؤٹ گوئنگ ہے آؤٹ گوئنگ اور آؤٹ گوئنگ میں وہاں پہ چھ سات دن کیا ہوتا رہا وہاں پہ پھر ایک ایمرجنسی کی بھی آپشن ہوئی پھر کچھ اور بھی ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ تو اسی گھوڑے پہ لگاتے ہیں جس گھوڑے میں جان ہو وہ بلکل اسی طرح ہوا ایگزیکٹ میں آگین کہوں گا کہ پروید مشرف صاحب جب یہ ریپیٹ ہوا جب پیپرز پائٹی اور یہ سارے کے سارے واپس اقتدار میں آگئے تو میں اس وقت واشنگٹن میں تھا جب یہ گلانی صاحب نے وزٹ کیا تو رات گئے سی آئی اے سے ملاقات ہو سی آئی اے چیف سے ملاقات ہو اسی گلانی صاحب تھی وہاں یہ تیہ وہا تھا کہ بس ہم مشرف صاحب کو آپ پیچھے ہٹ جائیں ہم مشرف صاحب کو سنبھال لیں گے یہ پولٹیکل پلیئرز کا اور وہی سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوکے ہو گیا اور ٹھیک تین دن کے بعد گلانی صاحب کی واپسی پہ ان کا امپیچمنٹ کا انہوں نے آنس کر دیا تو یہی ہوا جب باجبہ صاحب خود ویک ہو گئے اور پتہ جلا کہ نہ صرف یہ کہ وہ سارے کا سارا جو ایک بات کی گئی تھی جو سائیفر سائیفر کا معاملہ ہوا تو اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے ملک ہیں یہ پبلک ڈبلومیسی پہ کتنا خرچ کرتے ہیں کہ عوام میں عوام میں اپنا پرسیپشن بہتر سے بہتر کیا جائے وہ سارے کی ساری پبلک ڈبلومیسی کا تو ستیاناس ہو گئے اس ریجیم چینج میں اور جتنی انویسٹمنٹ پچھلے عرصے تھے ہوئی تھی ڈریکٹلی انڈریکٹلی سوفٹ انویسٹمنٹ وہ تو بائیس چوبیس کروڑ کا ملک جو ہے وہ سارے کا سارا انٹائی امریکہ ایک نیرٹیف چلا گیا تو وہ اس لیے وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا اور پھر واپس آ کے جو جب آسیم منیر صاحب جب سمری آئی تو سمری میں سمری میں آسیم منیر صاحب کا نام نہیں تھا جو پہلی سمری آئی اور پھر وہاں پہ تسل دوبارہ شروع ہوگا تین چار دن بہت زیادہ ٹینس رہی ہے سکھیلشن اور شباز شریف صاحب خاج آسیف صاحب ملک احمد صاحب لندن میں بیٹھے رہے نواز شریف صاحب کے پاس ان کو راضی کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے مان جائیں وہ نہیں مانے نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں آرمی شیف تو نئے ہی آئیں یہ جو میری انڈرسٹیننگ ہے آہ ڈار صاحب جب پریزیڈنٹ علوی سے ملے اس میں بھی انہوں نے یہی بات شاید خان صاحب کو بھی کہی ہوگی کہ اس ایشو پہ ہمیں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آہ مارشاللہ ایمرجنسی اس طرح کا کچھ بھی لگ سکتا ہے کچھ اور ہو جائے تو خان صاحب نے بھی اپنا جو لانگ بارچ ہے وہ ڈیلے کرتے رہے ہاں اور وہ آئے جب نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد وہ آئے نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے وہ نہیں آئے اور پھر جب وہ سمری آتی ہے اہو تھوڑا سا سگنل میں پرابلم آئی ہے آہ جی صابر بھائی آپ کا جو سگنل ہے وہ ڈراؤپ ہوا ہے آہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا دوبارہ آہ اس میں جوائن ان کریں ہمیں اور میرا خیال ہے کہ یہ آہ کچھ پرابلم ہوئی ہے پتہ نہیں ہمارے نوملی تو اس طرح نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے اور خاص طور پر یوکے سے تو پھر ہونا نہیں چاہیے لیکن آہ میرا خیال ہے کہ آہ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ کیسے بلائے جا سکے وہ بیسکلی میں یہ چار ہوں کہ آج تھوڑا سا ہم آہ کیونکہ صابر شاکر وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں یہ سارے وہاں پہ موجود تھے اور صابر بھائی تو چونکہ ان کی ایکسس بہت زیادہ تھی اور ان کے کانٹریکٹس بھی آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں اور اسلامباد کے بیرو چیف تھے یہ ای آر بھائی کے تو اسلامباد میں رہتے ہوئے پھر کانٹریکٹس بھی آپ کے ہوں تو پھر آپ کو انسائیڈ جو نیوز ہے وہ بھی پتہ چلتی رہتی ہے تو وہ بھی آہ میں چارہ تک درہ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ یہ ریجیم چینج آپریشن جو ہے یہ کس طرح کا ہے اور اس میں کیا کیا ہوا میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ان سے آہ ان کو بتاؤں بھی اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہمیں کر لیں کیونکہ یہ جو ریجیم چینج ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ آہ سمجھا جائے کہ یہ ہوا کیا اور کیسے ہوا تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال چلتی ہے اور آہ آہ یہ دیکھیں یہ آگئے ہیں جی صورتحال چلتی ہے جی صورتحال جی صورتحال چلتی ہے جی صورتحال چلتی ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ریجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوا ہے کہ ہمارے سگنل بھی جو ہیں وہ گھبر ہو رہے ہیں لیکن جی آپ بتا رہے تھے کچھ جی آواز آ رہی ہے آپ ہلو آپ کے بات بریک ہو رہی ہے آنجی اچھا نہیں وہ پھر تھوڑا سا آپ آپ کو بات آئیے جی آہاں اب آناشر ہوئی ہے جی تو آپ جو بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کیجئے گا کہ کس طرح سے پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھا جی تو میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا کہ ادھر سے امریکہ سے بھی جواب ہو گیا جب لندن میں پہنچ گئے شہباز شریف صاحب اور یہ سارے کے سارے بیٹھے رہے اور لیکن یہ بات نہیں بنی اور پھر جب سمری آتی ہے تو اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آسف منیو صاحب کا نام آپ بھیجیں گی نمبر ون کا بھی تو پھر دو ملکوں میں میں نام نہیں لیتا دو برادر ملکوں کو پھر یہ تنازہ کھڑا کر دیا گیا کہ جی ان کے مسلک سے متعلق تو پھر یہ ایشو بھی اس رات کیا گیا اور حالانکہ ان ممالک کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس حق تک بھی جایا گیا تو بھارا وہ ایک ہو گیا اور یہ ایک بنیابی بات تھی جو کہ ایک سارے کا سارا پلان تھا اور اس پلان میں کہیں بھی یہ پاپاکسین کے عوام نے اصل میں رکاوٹ پیدا کی اور یہ ریجیم چین کا ایک فریق تو فیضیاب ہو گیا وجہنا تو آپ خود سوچیں کہ باجبا صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان لوگوں کو جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو ساروں کو بلا کے اور اقتدار ان کے سپورت کر دیں اور ایک تحریکیات میں اعتماد والا پروسس ہو تحریکیات اعتماد کے ذریعے تو ظاہر ہے ان کے ان کے بدلے میں کچھ ان کو بھی ملنا تھا جو کہ نہیں مل سکا اور اس میں میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب پھر ایٹ ایلیون تھار ملے تھے شباز سیر صاحب تھے پھر انہوں نے بھی ایک رائے دی تھی بلکہ انہوں نے بتا بھی دیا زرداری صاحب نے کہا میں تو چاہتا تھا کہ جن عامل جو ہیں جن عامل وہ ان کو بنا دیا جائے وہ ان کے لیے ان کے حق میں تھے وہ اس اس لیے ان کے حق میں تھے جن عامل کا نمبر تھا آہ تقریباً پانچ فان یا چھٹا چھٹا نمبر تھا آہا آہ diplomacy نمبر تھے جن عامل ساحب تو زرداری صاحب کا یہ فرمولہ تھا کہ اگر ہم چھٹے نمبر والے کو بنا دیتے ہیں تو یہ اوپر والے سارے آہ گھر چلے جائیں گے خود ب scandalی خود ہی اس میں جان عید بھی چلے جائیں گے اور اس میں جن ازر بھی چلے جائیں گے نومان بھی چلے جائیں گے یہ سب کے سب آہ جن آسم بھی چلے جائیں گے یہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی جٹائر ہو جائیں گے تو نمبر چھے سے پھر ہم سلسلہ شروع کریں گے آن آنورڈ چلیں گے لیکن نواز شریف صاحب اس بات پہ بھی نہیں ایکری ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نمبر ون جو سینئر موسٹ ہے ہم نے انہی کو لگانا ہے اور انہوں نے وہ لگا دیا ٹھیک اچھا اب ذرا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا پھر دوبارہ واپس چلتے ہیں یعنی ریجیم چینج سے پہلے پہلے عمران خان کو کیا اطلاعات نہیں مل رہی تھی کہ اس طرح کی کچھ پلاننگ ہو رہی ہے کیا وہ اتنے سادہ تھے کہ وہ ان چیزوں کو توجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے کیا وہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس حد تک بھی جائے جا سکتا ہے کیا وجہ تھی کہ عمران خان نے آخر دم تک ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے آپ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے جی میں سابر بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کیوں نہیں یقین آ رہا تھا کہ ان کے خلاف سادش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو کس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کے خلاف سادش ہو رہی ہے آپ کی آواز بریک یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا آپ دوبارہ جوائن ان کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سیگنل جو ہے نا تھوڑا سا ویک جا رہا ہے اور یہ کچھ پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ آپ کی آواز جو ہے مجھے بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ مجھے میری یہ آواز جو ہے وہ آپ کے پاس کیوں نہیں جا رہی ہے یہ کچھ پرابلم چل رہا ہے آپ کی آواز آپ کی آواز میرے نہیں آ رہی ہے ہاں تو یہ میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ اسی لنک کو دوبارہ کلک کر کے نا تو آپ دوبارہ آئیں واپس پلیز اوکی اوکی ایم سوری خواتین نظرات آج تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں پرابلم ہو رہے ہیں نوملی تو اس طرح کا پرابلم ہوں پاکستان سے فیس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو چیز چل رہی ہے یہ نہ جانے کیوں چل رہی ہے اور شاید ہمارا جو سٹریم ہے اس وقت جو یوکے کے ساتھ وہ کچھ پرابلم دے رہے ہیں یا کوئی مسائل چل رہے ہیں لیکن ہم بھی ہار نہیں مانیں گے انشاءاللہ ریجیم چینج آپریشن والوں نے تو کر دیا جو کچھ بھی کرنے لیکن ہم ریزسٹ کرتے رہیں گے اور حق کی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور حق ہی کی جو بات ہے وہ آپ کو بتا ہے نا کہ جعب سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے اور یہ جو جہاد ہے یہ سابر شاکر صاحب بھی کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو جی ابھی اب آپ کو آواز آ رہی ہے سابر بھائی جی سر آواز نہیں آ رہی صحیح طرح آپ کو ہے نا سر آپ کی آواز وہ دیکھ ہو رہی ہے چلیں میں میں آپ کو میں آپ کو دوبارہ پھر نا لنک پھیجتا ہوں ہم دوبارہ سے کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو خاتی نظرات پریز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم دوبارہ ٹھیک ہے جی righteousnessی کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے گناہ دوسرقی شکریہ